اے کاش اس بات پہ ہم کبھی غور کر لیے اور کجا یہ یعنی میں نے دیکھا یعنی یہ واقعی میرے سامنے نہیں ہوا لیکن میں اس زمانے میں وہی تھا شکرگر کی سب سے بڑی جامعہ مسجد میں ایک بجارہ قسمت کمارا دوسرے فرقے کا آدمی آگیا اس نے نماز پڑھ لی تو امام صاحب نے خطیب صاحب نے حکم دیا دو آدمی آئے اس کو سجدے کے عالم سے اٹھایا ایک آدمی نے اس کو پیشے پاؤں سے تانگوں سے پکڑا ایک نے ہاتھوں سے پکڑا اس کو جناب گسیر تک گوئے لے گیا مسجد سے باہر پھینک دیا اور پھر مسجد کو دھویا اللہ کے بندوں اگر مسجد نبی میں نجران کے عیسائی آ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے کا حکم دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے اور اللہ کا رسول ان کو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ان کے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے بلکل ہی دھیٹ اور بے شرم ہو گئے اور مسجدوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں فرقوں کے اور اب تو اعلانات ہوتے ہیں کہ اس فرقے کے علاوہ کوئی اور ساتھ تقلیت نہ فرمائے ایک سینئر ڈاکٹر کے ہاں میں پرسوں گیا خاجہ صادق حسین صاحب عشاء پڑھنے کے میں نے کہا درستہ یہ مسجدیں کہلنے کہ اس مسجدیں میرا داخلہ ممنوع میں نے کہا کیوں کہلنے کہ وہ چھے رمضان کی بات ہے کہ میں نے مجھے مولی صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا وہ نے جب وہ عبدالین کہا میں نے اونسی آواز سے آمین کہہ دیا وہ نے کہا جس نے آمین کہا ہے کوئی اور مسجد دھون لے وہ جس نے اونسی آواز سے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد دھون لے عزیزانِ گرامی سوائے اس کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں تم نے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے نہ حضور کی سیرت کو سمجھا ہے اللہ کا رسول تو عیسائیوں کو مسجدِ نبی میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے اور تم آمین بالجہر کی اجازت نہیں دیتے تم زرہ زرہ سے اختلاف سے لوگوں کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینے دیتے اٹھا کے باہر پھینے دیتے اٹھا کے باہر پھینے دیتے